بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کناب دعا ایا کنستین تو گائز مجھے نا ریکویسٹ تھی کہ نا فرسٹ یئر پرو آپ کے لاسٹ جو منت ہے نا اس کے اندر کیا سٹریٹ جو نا سٹریٹجیز ہونی چاہیے کس طرح پڑھنا چاہیے نو ڈاؤٹ مجھے یہ پہلے ویڈیو بنا دینی چاہیے پتہ نہیں میں چینل لیزی کی ہوں باقی سارا میٹیریل اپلوڈ کر دیا لیکن یہ جو مین جو میپ ہے نا میں نے اپلوڈی نہیں کیا نو ڈاؤٹ لیکن دیر سے آئے درست ہے ابھی آلموسٹ رات کے دو بج کے یعنی دو بجنے والے ہیں رات کے ٹھیک ہے تو میں نے سوچا چلیں کوئی نا ویڈیو بنا دیں تو میبھی کسی کے ہیلپول ہو جائے اور کسی کی نا وہ لائف سیوئنگ ہو اگزیم سیوئنگ ہو تو میں اپنی جو ہے نا وہ روٹین شیئر کروں گا جس طرح میں نے فیسٹیر میں کیا تھا میبھی اگر کوئی اور روٹین وہ فالو کر لے تو اس کے لئے کافی ہیلپول ہو سکتی ہے آپ اپنے لحاظ سے بھی کر سکتی ہیں لیکن میں اپنی شیئر کر رہوں میبھی آپ کے لئے نا کچھ نہ کچھ اس میں سے ہیلپول ہو جائے کیسے سٹیڈی کرنا ہے سب سے پہلے جو ہے نا ٹاپ پریارٹیز پر لاسٹ منت میں جو ہے نا ویسے تو پورا سال ہی ہونا چاہیے لیکن نماز اس کے بعد دو قرآن پاک کی جو ہے نا تلاوت وغیرہ اور درود پاک یہ تو آپ کی ٹاپ پریارٹیز پر ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ پیرنٹس کی آپ نے دعائیں لینی ہے ٹھیک ہے اپنی ماں سے بولیں اپنے فادر سے بولیں کہ ہمارے لئے دعا کیجئے اور یہ دیکھیں دعائیں یہ آپ کے رنگ لاتی ہیں جب آپ ایک ایک نمبر سے پراف پاس کر رہے ہوتے ہیں یہ وہی دعائیں ہوتی ہیں جو آپ کو رنگ لے کے آتی ہیں اگر پوسیبل ہے تو تحجد کی نماز وہ اپنے ٹائم ٹیبل کے اندر شامل کریں انشاءاللہ آپ کو ایک میجک جیسے کہتے ہیں وہ آپ کو فیل ہوگا اس کے علاوہ جو مجھے جو اپنی شارٹ کمس ہی ہیں جن کے اوپر مجھے کنٹرول کرنا چاہیے اور اب بھی میں کوشش بھی کر رہا ہوں وہ ایک تو ہے موبائل ایڈکشن ہو گیا فیس بک کو میں نے انسٹال کر چکا ہوں فیس بک کے میں میکسیمم کیا ہوتا ہے میں اگر سرچ بھی کرنا ہوں تو گوگل کے www.facebook.com پہ جاتا ہوں وہ گندی سی فیس بک کھلتی ہے لیکن اکاؤنٹ وہ ہی ہوتا ہے بندے کا دیل ہی نہیں کرتا تھا سیدہ دیر چلانے کو اس لیے میں نے فیس بک کو جو ہے نا وہ انسٹال کیا ہوا ہے رہی بات ویٹس ایپ کی جو فضول گروپس ہیں انہیں میں نے لیو کیا ہوا ہے اور جو ہے نا وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہ میسی چیک کرنا ہوں دوستوں سے کب شب لگانا سٹیٹس اگرہ کو میں کوشش کر رہا ہوں وہ بھی اپنے ختم کر دوں واتس ایپ پہ لگانا کیوں سٹیٹس لگاتا ہے بندہ بندہ کہتا ہے چلو یار اب دیکھ رہا ہوں کس کس نے سین کی یہ بھی سارا سسٹم ختم کرنا ہے اور ہاں کلاس کے امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں وہ تو آتی ہیں واتس ایپ گروپ کے اندر تو وہ آپ نے دیکھ لیے نہیں ہے چار پانچ گھنٹے بعد موبائل کا واتس ایپ چیک کر لیا کہ اس میں کوئی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ تو نہیں آئی ٹھیک ہے نو ڈاوٹ فیس بک بھی چلائیں لیکن آپ گوگل کے ذریعے چلائیں وہ گندی سی فیس بک کھولتا ہے فیس بک لائٹ وہ آپ کو نہ ہیل فول ہوگی جلدی فیس بک سے جان چھوڑنے اس کے بعد جو دوسری بات ہے وہ ہے پراپر سلیپ ہو گیا مطلب اچھی ایک سلیپ لیں پراپر ایڈ مطلب کھانا اچھا کھائیں اور یہ جو ہے نا باہر کی جنک فوڈ پلیز اس سے جتنا پرہیس ہو سکتا کریں گھر کا کھانا کھائیں اچھا کھائیں ٹھیک ہے چائے شائع پیئے اور بس یہ یہ اور اس کے بعد ہے ریگولر ایکسر سائز اب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ جا کے نا مائل بھاگنا شروع کر دیں کہ بھئی دس میٹ آٹھ منٹ میں ایک مائل میں کر رہا ہوں نہیں نہیں اس طرح نہیں جائے نماز پڑھنی ہے نا تو اس کے بعد میری جو ریٹین تھی نا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ چین اپس پش اپس لگا لیے جائے نماز پڑھنے کے بعد ہی نا یعنی کچھ جو آپ سیٹ سٹینڈ جو ہوتی ہیں نا اسے کہ ہم کہتے ہیں سیٹ اپس کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ کار لیے یہ چھوٹی موٹی ایکسر سائز چیخ ہے اور پش اپس یا رام ہی ہے نا تو یہ والی ایکسر سائز چھوٹی موٹی جو ہے آپ جائے نماز کے اوپر جو کار سکتی ہیں یہ تھوڑی سی جائے نماز کے اوپر جوگنگ کار لیں تو آپ سے ایک اس کا بتا کیا فیدہ ہے یہ آپ کی جو ہے نا وہ بلڈ سرکولیشن کو باڈی کے اوپر تیز کرتا ہے اور جو برین کو بلڈ سرکولیشن اگر اچھی صبح صبح اچھی چلی جائے نا تو یہ سارا دن جو ہے نا آپ کا وقت اچھا گزر جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ تھی گیا نا موبائل سے جان چھوڑوانے کے لیے میں یہ گھڑی پر چیز کر لیتا ہوں جو میرے اگزیم کے اندر بھی اکثر کام آ جاتی ہے بھی ہاں یہ والی ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بار بار موبائل کو کھولنا نہیں پڑتا اور ٹائم نہیں دیکھنا پڑتا اپنے پاس ایک بڑی جو ہے نا وہی گھڑی رکھیں جو آپ کے اگزیم کے بھی کام آئے اور اس سے بار بار اس سے ٹائم دیکھنا تو اس سے دیکھنا موبائل سے نہیں دیکھنا اس سے آپ کی کافی جان چھوڑے گی اچھا یہ تو ہوگی ساری باتیں جو میں نے اپلائی کرنی ہے نمبر دو پہ گائز آپ نے اپنے بیڈ روم میں کیونکہ یہ دیکھیں یہ میرے بیڈ بیڈ کا جو ہے نا وہ بیک سائیڈ ہے سارے کے سارے ٹھیک ہے تو میں مجھ سے جو ہے نا وہ جتنا میں نے اپلائی کیا ابھی تک میں یوں چارٹ یہ میں نے کرنا ہے لیکن یہ چارٹا اور ایک یہ دیوار کے ساتھ میں نے لگایا ہوا یہ والا جو سیمپل چارٹ ہے نا یہاں پہ میں اپنی ڈیلی کی وہ لکھتا ہوں کہ آج میں نے کیا شروع کرنا ہے صبح صبح اور رات کو سونے سے پہلے جانا میں نے کیا اینڈ کیا ہے کتنا آپ نے پروگرس کیا ہے اور ڈیلی کی بنیاد میں میں آپ کو یہی کہوں گا اپنے ریکارڈ توٹے جیسے ہیں مطلب آپ نے دو گھنٹے بڑھا تو کال اڑھائی گھنٹے پڑھ لیں پرسو ساڑھے تین گھنٹے پڑھ لیں مطلب ڈیلی کی بنیاد میں اپنے ریکارڈ توٹے جائے اور یہاں پہ انٹری لازنی آپ نے کرنا ہے اگر آپ نے انٹری نہ کی تو سمجھیں آپ کا یہ کوئی پیدا نہیں ہے یہاں پہ میں نے یہ سارے کا سارا تیبلہ سپیسیفیکیشن لکھا ہوا ہے یہاں پہ میں نے یہ کلنڈر سا چھوٹا سا برایا ہوا ہے اور اس کلنڈر میں مجھے پتا ہے کب یہ سینڈ اپس ہونے ہیں کب یہ ہو رہا ہے تب تک میرا کتنا سلیبس کور ہو چکا ہے وہ لکھ لی رہا ہے اور کتنا رہ گیا وہ سارے کا سارا لکھیں آپ نے بالکل جو بیڈروم کے ساتھ یا بیڈروم کا جو بیٹ کا جو پیچھے والا یہ حصہ ہوتا ہے اس کے اوپر چھوٹی چی ٹیپ کے ساتھ چپکا لے لنگاندری میں جانا بالکل اچھا سا اس کے اوپر زیادہ ٹائم نہیں لگا جلدی جلدی سے لکھ کے بس چپکا آکر راکھ دیں وہ ڈیلی بنیاد پر اپنی انٹری لازمی ڈالا کریں ٹھیک ہے میرا تو یہی روٹین تھی باقی آپ اپنی حساب سے سیٹ کر لیجئے گا تو اب بھی میں بتاتا ہوں کہ نا فرسٹیئر میں اکثر جو ہے نا وہ سٹوڈنٹس کیا گلتی کرتے ہیں اور جو نہیں کرنی چاہیے تو میں نے یہ نا اپنی جو میری ہماری طرف جب تھا نا پراف تو تب جو تھے نا اس حساب سے میں نے ڈسکرس کیا میبھی اب نیا آگیا ہو کوئی ٹیبلہ سپیسیفیکیشن وہ آپ نے پرنٹ کروا لیں نا یا اس طرح کافی پر لکھ لیں ٹھیک ہے تو میں نے جو ہے نا اس کو بھی دیکھا تھا ہماری طرف جب پراف تھا نا اس کے مجھے جو یاد زیادہ تھا تو نہیں یہ لیکن پھر بھی ہلپ فول ہوگا سب سے زیادہ جو ہے نا اپریالٹی پر ایمبریولوجی ٹھیک ہے لوگوں کی سپلیاں جو ہے نا وہ ایمبریو نا پڑھنے کی وجہ سے یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو ایمبریولوجی میں آپ کے ہماری طرف جب ہماری دفعہ تھے نائنٹین مارکس تھے تو یہ آپ نے نائنٹین مارکس ہر صورت کیپچر کرنے ہیں فرسٹ پر ایمبریولوجی سیکنڈ پر آپ نے اپر لیم کر لینی ہے تھرڈ پر کرنی ہے آپ نے لور لیم کیونکہ اپر لیم میں بھی سترہ مارکس ہیں لور لیم میں بھی سترہ مارکس ہوئی انیس سترہ اور سترہ کتنا زیادہ آپ کا دیکھیں یہ پورشن کور ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب باقی جو ہے نا اس کے بعد آ جانا ہے آپ نے ہسٹرولوجی کے اوپر ہسٹرولوجی میں جو ہے نا وہ نائن ایم سی کیوز آ رہے ہیں ایک ایس سی کیوز آ رہے ہیں میبی اب چین ہوگا لیکن اس میں سے امپورٹنٹ یہی ہے اس کے بعد ہسٹرولوجی کو پریفرنس کرنا ہے اس ہسٹرولوجی کے بعد جو آپ نے آ جانا وہ تھوریکس کے اوپر آ جانا ہے تھوریکس کے بعد آپ نے آ جانا جنرل الانٹومی کو اوپر آ جانا ہے ٹھیک ہے اس لحاظ سے اگر آپ تیاری کریں گے تو آپ کا میکسیمم جو پورشن وہ کمر ہو جائے گا اب یہ آپ پر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ پہلے زیادہ ویٹیج والا کرتے ہیں یا پہلے کام ویٹیج والا ٹھیک ہے جس کی ویٹیج کام ہے جیسے کہ یہ جیئے ہے یہ میں نے کی تھی آخری جو ہے نا وہ پانچ چھ گھنٹے میں یہ یر ہو جاتی ہے اگر آپ نے سال میں پڑی ہوئی ہے نا تو یہ اس کو میکسیمم پانچ سے چھ گھنٹے دیں گے تو بہترین کر کے تیار ہو جاتی ہے یہ اتنی مشکل نہیں ہے میں نے لیکچر بھی اپلوڈ کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو بلکل ایزی لی جو ہے نا وہ یہ پانچ چھ گھنٹے میں ہو جاتی ہے سارا دن دینے کی ضرورت نہیں ہے اسے اگر آپ کو پہلے پڑی ہوئی ہے تو پھر تھوریکس جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا ایمپورٹنٹ چیزیں کرتے جاؤ سیون جو ہے نا وہ ایم سی کی اوز آنے یا ایک ایسی کی اوز آنے اس کی بیٹی جس لیے کام ہے بارہ نمبر ہسٹوں میں جو ہے نا وہ اپنے ڈائیگرام آپ نے ایک دفعہ ہاتھ سے لازمی زبانی ڈراہ کرنی ہے ٹھیک ہے میں بھی پہلے رہا ہوں میں نے آلرہی اپلوڈ کی ہوئی یہ ویڈیو اگر کسی کو کوئی چاہیے تو وہاں سے دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ آپ ہسٹوں کی ہاتھ سے ڈائیگرام ڈراہ کر کے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو پیپر میں مسئلہ نہیں ہوگا مینیمم ایک دفعہ میکسیمم جتنی دفعہ مرضی کار لیں ٹھیک ہے نائن ایم سی کیوز ایک ایسی کیوز ٹوٹل چودہ نمبر اس کے بعد اپر لیم اور لور لیم ان دو نمبر میں سترہ سترہ ساتھ جو ہیں ایم سی کیوز اپر میں سے ساتھ لور میں سے دو دو ایسی کیوز آ رہے ہیں دیکھو کتنے زیادہ یہ ویڈیج کر رہا ہے سترہ سترہ مارک سے لاسٹ بٹنار لیسٹ ایمبریولوجی نو ایم سی کیوز دو ایسی کیوز انیس نمبر آگیا مطلب ایک ایسی کیو پانچ نمبر کا ہوتا ہے تو دو کتنے ہو جائیں دس کی ہو جائیں دس اور نو انیس تو ہماری دفعہ تو یہی تھی جو میں نے فالو کی تھی ٹھیک ہے تو ابھی آپ اپنے دیکھ لیجئے گا اچھا فیزیو میں جہاں ابھی آپ ٹاپک دیکھ لیں مجھے جو جو یاد تھے میں نے ابھی وہی لکھے ہوئے سی بی ایس میں سے چوبیس نمبر کا تھا ٹھیک ہے نرون مسل میں سے انیس کے تھے بلڈ میں سے انیس کا تھا ریسپائر ریٹی سیٹرم میں بارہ کا تھا سیل فی زوری میں ساتھ کا تھا سکینو ٹمپریج اور ہیومن ریسپونس میں فور پائنٹ فائل تھا تو اس لحاظ سے آپ نے تیاری کرنی ہے کہ جس کے مارکس زیادہ ہیں اس کو ٹائم زیادہ دینا ہے جس کے مارکس کم ہیں اس کو ٹائم کم دینا ہے مطلب کہ چھوڑنا ہی کوئی چیز نہیں ہے ایٹ لیسٹ ایک دفعہ پڑھ کے جانی ہے کوئی چیز نہیں چھوڑی اگر وہاں سے سوال آجے تو آپ کو بہک آفدی مائنڈ ہو ہاں یار میں نے پڑھا تھا کچھ نہ کچھ لکھ سکے چھوڑ کے گئے تو آپ نے سائر پہ ہو جائے میں پھر بتا رہا ہوں اچھا نیکسٹ جو ہے نا وہ بائیو کیمسٹی کا بائیو کیم میں جو ہے نا وائٹامین ہماری دفعہ سب سے زیادہ تھے اس کے چھوڑنے شریفان یہ آپ کو میں کہتا ہوں وائٹامین فنگر ٹپس بھی آنا چاہیے ہماری طرح دفعہ جو نا وائٹامین کی آیا تھا اور وائٹامین ڈی کی سنتیسز آئی تھی آپ اپنی دفعہ دیکھ لیجئے گا پاسٹ پر لازمی کیجئے گا ٹھیک ہے پروٹین اور مائنڈو اس نے دوسرے نمبر پہ تھا گیارہ نمبر اس میں سے تھی اینزائیم میں سے دس نمبر سے کمیسٹی یا فلپرڈ میں سے دس تھے کاربو ہیڈریٹر میں سے نو تھے پور فائریاد یہ بہتا ہے اس کے اندر سے کافی جو جو گھما پھر آکے چیزیں ہاتھی پور فائریاد ہے تو ڈیزیز ہی لیکن یہ کافی گھومنے والی ہیں اچھے سے کر کے جانے نون مارکس اس میں سے مینرل اور ٹیس جو جو ہوتے ہیں مارجن پہ جو لوگ پاس ہوتے ہیں ان کے یہ والے جو ہے نا وہ اچھے ہوتے ہیں باتا ہے اگر مینرل والے جو ہیں بلکل ایزیس ٹاپکس ہیں ٹھیک ہے کوئی اتنے زیادہ ٹائم کنزیومی نہیں چھے شریف پانچ مارکس یہ تو آپ کو مینیمم پی پانچ مارکس آج ہیں تو مور دینی نف ہے آپ کو کافی ایج مل جائے گا بائیو کے ہم آپ دی سیل ہو گیا ایچ پی ایچ ہو گیا ایزیس ہے یہ ٹاپک پانچ فائی پوئنٹ فائیو کی ہیں نیوکلیو ٹائیڈ اور نیوکلی کیسل میں فائی پوئنٹ فائیو تھے ہماری دفعہ نیوٹیشن میں جو تھے نا فور پوئنٹ فائیو تھے بلکل اس میں جو ہے نا وہ دو ہی جو یا ڈیزیز ہے اور اس کے علاوہ ہمارے ہماری بار مجھ سے جو ہے نا وائیوہ میں سنا تھا اس نے بی ایم بارڈی میس سنا تھا لیکن ہماری دفعہ جو آئی تھی پروف کے اندر اگزیم ریٹن کے اندر وہ تھے جو مال نیوٹریشن سے ریلیٹیڈ تھا ایک کوشکاز تھا اور اس طرح کی ڈیزیز تھے نا ان کے بارے میں تھوڑا ڈیفرنس جو ایک ٹیبل کی فارم میں آپ نے بنا لینا اس میں سے کافی کوششن آتے ہیں اس کے علاوہ ایکس سیل اور میٹرکس میں سے فور پنٹ فائی مارکس آتے ہیں تو ان کو مارکس کے لحاظ سے آپ نے ٹائم دینا ہے جس کے مارکس زیادہ اس کو ٹائم زیادہ جس کے مارکس کام ہے اس کو کام ہے یہ نہ ہو کہ تھوریکس کے اندر مجھے پتا ہے ریلیشن کافی زیادہ تو بچے کیا کرتے ہیں تھوریکس کے اوپر اتنا ٹائم لگا دیتے ہیں کہ اس کی ایمبریولوجی رہ جاتی ہے یا پھر جنرل ناٹمی کو اوپر اتنا ٹائم لگا دیتے ہیں کہ ہسٹو رہ جاتی ہے یا پھر وہ اپر لور لگا کے ایمبریول کو چھوڑ دیں اس طرح نہیں کرنا آپ نے جس کی زیادہ ہے بیٹیج اس کو زیادہ دینا ہے جس کی کام ہے اب یہ جو آپ کو اچھے ٹائم کاتے ہیں میں یہی ریکمنڈ کروں گا اگر آپ کو جنرل ناٹمی اچھی آتی ہے تو پہلے پانچ شے گھنٹے میں اسے کر کے سائیڈ پر کر دیں آپ کو حصلہ ہوگا میری جنرل ناٹمی ہوگی اگر تھوریکس اچھی آتی ہے تو تھوریکس کے لیے جو دین آپ نے ڈیوائیڈ کیئے ہوئے ہیں اس کو تھوریکس کو اسی دینوں کے اندر مینیمم سے مینیمم دینوں میں کار کے اسے سائیڈ پر راکھ دیں اس کے بعد اپر لیم لوگ یا ہسٹو کو اگر اچھی آتی تو یہ کار لیں جو مشکل ٹاپک ہے اس کے انڈ پر کریں جو ایزی ایسٹ ہیں انہیں جلدی جلدی کرنے کوشش کریں تو آپ کو کافی حوصلہ ہوگا اب اگر میں بات کروں کہ تھرٹی ڈیز میں سے جو ہے نا کتنے دن کس کس کو دینے ہیں تو سب سے زیادہ جو ہے نا آپ نے دینے ہیں اناٹمی کو دین دینے ہیں اس کے بعد جو ہے نا وہ بائیو کیم کو دینے ہیں اس کے بعد پھر جو ہوئی ہے تو جار آپ سب کو بتائیں تو اب تھرٹی میں سے اگر میں ڈیوائیڈ کروں تو میں تھرٹی میں سے جو ہے نا اٹھارہ دن جو ہے نا میں نے اس طرح کیا تھا اٹھارہ دن اناٹمی کو دیئے تھے ٹھیک ہے بائیو کیم کو چھے دن دیئے تھے ٹھیک ہے اور فیزیو کو بھی چھے دن دیئے تھے یعنی یہ دھرٹی دن ہو گئے تھے اس کے بعد پھر میرے پاس بات کیا تھا ایک ہفتہ جس کے اندر میں نے اگزیم دینا تھا ٹھیک ہے مطلب اگزیم سے ایک ہفتہ پہلے میرے یہ اور یہ گائنڈی پھر کہہ رہا ہوں نماز اور یہ پیرنٹس کی دعائیں اور تحجیت پڑھ لیں کہ تو مور دین اناف اس سے آپ کا انشاءاللہ سارے کا سارا کلیر ہو جائے گا آپ اپنے لحاظ سے بھی کہا سکتے ہیں نو ڈاؤٹ آئیم ناٹ ٹو مچ گوڈ میکنگ دی پلانز لیکن پھر بھی اگر میں نے اپنا جو تھا نا ٹائم ٹیبل وہ شیئر کیا تھا مجھے ریکویس تھی اس وجہ سے میں شیئر کر رہا ہوں اور لاسٹ بات جو ہے نا وہ ہے پاسٹ پیپر کے لحاظ سے مطلب آپ کو جو ہے نا وہ پاسٹ پیپر میں سے کوئی چیز آپ نے نہیں چھوڑنی اگر پاسٹ پیپر آپ کو نہیں آتے تو سمجھو آپ کا پرافیل ہے پاسٹ پیپر آپ کو فنگر ٹپس پہ ہونے جائیے میں نے ایم سی کیوز آلیڈی شیئر کر رکھے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاسٹ پیپر والی کوئی بوک ہے یا اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو مجھے وارٹسپ میں کومنٹ کر دے تو میں اسے پکچر میرے پاس شاید پڑی ہی ہو میں اسے وہ سند کر سکتا ہوں ایم سی کیوز بھی آل ایڈی اپلوڈیڈ ہیں اس سے بھی باقی آپ کے پاس اپنے بھی ہوں گے اور جو ایکسرسائز کے اندر دی گئی ہیں ایم سی کیوز جس طرح بی ڈی کے اندر اندر پہ جو ہے نا ہر چپٹر کے اندر پہ جو انہوں نے دی ہوئے ہیں نا question وہ آپ نے لازمی کرنی ہے اور اس کے اندر سے ایم سی کیوز آتی ہے میں بھی پھر بتا رہا ہوں ہماری طرف اپر لیم میں سے جو ہیں ایکسرسائز میں سے آ رہا ہے تو لور لیم میں سے اوکے ہو گیا اب ایناٹمی کی جو ہے نا ایم سی کیوز اس کے لیے جو میں آپ کو نا پیٹ بک بزاؤ نا یو ایچ ایس جہاں سے اٹھاتا ہے ایم سی کیوز وہ ہے بی آر ایس اناٹمی ٹھیک ہے اپر لیم اور لور لیم کے آپ کو یہاں سے میں کہتا ہوں سٹیٹمنٹی سیم ملیں گی بی آر ایس میں سے جبکہ فیزیو میں سے جو ہے نا وہ آتی ہیں جو ایک ہوتی ہیں نا فیزیو کی ایم سی کیوز والی ہوتی ہیں مینی گائٹن کیا کہتے ہیں اسے مجھے ابھی اس کا نام نہیں یاد فیزیو کی ریویو بک ہوتی ہے جس کے اندر ایم سی کیوز سارے کے سارے ہوتی ہیں وہاں سے جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ سٹیٹمنٹ کچھ نا کچھ جو ایم سی کیوز دیتے ہیں وہیں اسے چپکارکنوں نے اٹھائے ہوتے ہیں اور بائیو کیم کا جو ہے نا بائیو کیم کیا پاسٹ ایم سی کیوز دیکھ لیں میں نے شیئر بھی کیارا رکھے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اندر ایندر سے بک کی لائن جو ہے نا ان کو اچھی طرح سے ریڈ کر لیں انشاءاللہ آپ کے کلیئر ہو جائیں گے تو گائز یہ سارے کا سارے نوٹ آوٹ ویڈیو لمبی ہوگی لیکن پھر بھی میں بھی ہیل فول فر سامون ابھی رات کے دو بجے میں یہ ویڈیو منا رہا ہوں لیکن اینیویز ریکویسٹ ریکویسٹ ہوتی ہے تو گائز اگر پھر بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹ کر دے کسی اور چیز پر ویڈیو بنانے تو میں بنا دوں گا ٹھیک ہے اب یار میرا خیال آپ کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے پاسٹ پیپر پر اور جو آپ کو پہلے سے میمرائز جٹا ہے نا اس کو ریکال کریں پڑھنا اہم ہے لیکن ریوائز کرنا اس سے بھی زیادہ اہم ہے بار بار ریوائز کریں اگر نہیں یاد ہو رہے یہ مجھے پتا ہے کہ یہ بائیو کیم کے اندر تھوڑے سے ریاکشن مشکل ہے وہ ویٹیمن ڈی کی سہتی اس کو آپ دو تین مرات پر لکھ لیں گے نا تو آپ کے پیپر کے اندر یوں یوں آپ کے ہر چیز کلیئر ہوگی انشاءاللہ اگر آپ کو یہاں نہیں کریں آپ کو یہاں آسکیں شکریہ سو مچ اللہ حافظ